ناظرین حسرات السلام علیکم حاضر ہوں ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ وہی مجاور جس نے شہاب بھائی کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ وہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف وائرل ہو گیا اور وائرل ہونے کے بعد لوگوں کی زبان پر اس مجاور کے لیے یہی بات مجھ سے نکلنے لگی کہ یہ لوگ سب کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں زبردستی کرتے ہیں ان سے پیسے مانگتے ہیں اور درگاہ شریف کو کہیں نہ کہیں بدنام کرتے ہیں جب اس طرح کی باتیں چار اور ہونے لگیں تو اسی مجاور کی ایک ویڈیو اور سامنے نکل کر آئی ہے جس میں وہ معافی مانگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ کسی کا دل دکھانا نہیں تھا اور نہ ہی آج تک ہم نے درگاہ سے ایسا کوئی کام کیا ہے کہ کسی غریب نواز کے چہانے والے کا دل دکھے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ تو میرا رب سب سے بہتر جاننے والا ہے باقی جن لوگوں کے ساتھ درگاہ شریف پر ایسا سلوخ ہوا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے بہرحال آپ یہ ویڈیو دیکھئے جس میں وحی مجاور معافی مانگتا ہوا نصر آ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا سلامت رکھیں غریب نواز اپنے تمام چاہانے والوں کو اپنی حفاظت میں رہتے ہیں آج فجر کے وقت جب ہم نے سنا کہ وہ جو شخص حج کے لیے پیدل جا رہے ہیں وہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے ہیں تو جیسے ہی در بار کھلا اور وہ آئے تو ہم بھی بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ ان کی طرف بڑے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ مولا ان کا سفر آسان فرمائے تو جیسے ہی ہم ان کے قریب گئے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا دعا کرتے ہوئے تو انہوں نے ہمارے ہاتھ کو جھڑک دیا تو اس سے ہمیں بھی بڑی تخلیف ہوئی حالانکہ جو کچھ بھی پھر ہوا وہ ہم بھی کبھی نہیں چاہتے ہیں غریب نواز کے کچھ بھی عاشق کے ساتھ ہم کبھی اس طریقے سے پیش نہیں آتے ہیں اور نہ ہی زندگی میں غریب نواز کا کوئی عاشق ہمارے ساتھ اس طریقے سے پیش آیا جو کچھ بھی ہوا اس میں ہم بھی شوق ہو گئے جو افسوس ہمارے دل میں ہیں وہ بے شک غریب نواز جانتے ہیں کیونکہ غریب نواز دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں جو کچھ بھی ہوا اس کے لئے بڑا افسوس ہے اور ہم معذرت کھاں ہیں اس کے لئے کیونکہ غریب نواز کے وہ مہمان ہیں اور ہم بالکل ان کے لئے آج بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا غریب نواز نظر کرم فرمائے اور ان کے سفر کو آسان فرمائے کیونکہ مولا کائنات کا بھی کول ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو تسلیم کر لینے سے عزت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے بے شک مولا لاج رکھنے والے ہیں اور دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں ہمارے دل میں اس کے لئے کوئی ایسی بات نہیں تھی نہ ہے اور ہم آج بھی اور ابھی بھی اس کے لئے دعای کرتے ہیں کہ پنجتن پاک کے صدقے میں غریب نواز کے صدقے میں اللہ پاک اس کے سفر کو آسان فرمائے السلام